دوستو میں ہوں آپ کا دوست محمود اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا جوٹو چمل ملتانبار آج ہم آپ کو بتائیں گے کبوتروں کی ڈی ورمنگ کیسے کی جاتی ہے اور کیوں ہوتی ہے کس وجہ سے دوستو ڈی ورمنگ کے لیے یہ زینٹل سیرپ ہے جو ہم انہیں استعمال کر رہتے ہیں ڈی ورمنگ اس وجہ سے ہوتی ہے کیونکہ یہ گندی خوراج بہت گندے بکٹیریاں لگے ہوتے ہیں جس کی وجہ سے ان کے پیٹ میں کیڑے پڑ جاتے ہیں یہ بعض وقت مٹی کھانے سے بھی پیٹ میں کیڑے پڑ جاتے ہیں اس لیے اس کا علاج ہے یہ زینٹل سیرپ جو بہت ہی نہایت مفید ہے یہ زیادہ تر بچوں میں استعمال کیا جاتے ہیں یہ ہم ان کبوتروں میں بھی استعمال کر ساتے ہیں کبوتروں اور دوسرے پیرٹ وغیرہ کو انہیں ہم ایک سی سی کو تقریباً تین لیٹر پانی میں ملا کر کبوتروں کو دے سکتے ہیں اور انشاءاللہ ان کے پیٹ کے کیڑے ختم ہو جائیں گے اور یہ ہم میں نے پہلے نے یوز کروائی ہے اس لیے میں نے کہا کہ دوستوں کو بھی یہ بتا جائیں یہ دیکھیں اور میں انہیں استعمال کر رہا تھا جس کی وجہ سے کبوتر دی ورمنگ سے کبوتروں کو دانہ نہیں لگتا جو بھی کھانا کھلایا جاتا ہے وہ کیڑے کھا جاتے ہیں اور وہ کمزور ہو جاتے ہیں انہیں ہڈی لگ جاتے ہیں جس کی وجہ سے یہ کبوتر کی ڈیتھ ہو جاتی ہے اور اگر یہ ٹیم پر نہ کی جائے تو کبوتر تقریباً ہی مر جاتا ہے مر جاتا ہے اور یہ تقریباً سال میں دو بار کرنا ضروری ہے یہ تین لٹر پانی میں سے مکس کر کے دیں میں نے پہلے اپنے پیرٹ کو کھلایا ہے اب کبوتروں کو دیں گے اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگے تو پلیس لائک اور شیئر ضرور کیجئے ہی اپنے internation قدروں کو کھلا ہے موسیقی